6 ستمبر 1965 کا سورج غروب ہو رہا تھا آسمان گردالود اور شفق دھندلی سی تھی پاک فضائیہ کے تین سیبر تیارے گونچتے گرچتے دشمن کے علاقے پر اڑے جا رہے تھے ان کے لیڈر کے تیارے کے ریڈیو پر کسی کی آواز سنائی تھی رفیقی یہ تم ہو ذراہ ہوشیار ہو کے بھائی دشمن کے کچھ لڑاکہ تیارے فضا میں ہیں پاک فضائیہ کے چند ہواباز دشمن کے کسی ٹھکانے پر حملہ کر کے لوٹ رہے تھے یہ ان کے لیڈر کی آواز تھی وہ رفیقی تین سیبر تیاروں کے لیڈر کو خبردار کر رہا تھا کہ دشمن اپنی فضا میں چوکس ہے ذرا ہوشیار رہنا لیکن رفیقی اس انتباه سے ذرا بھر نہ بھٹکا وہ نیڈر شہباز تھا خوب جانتا تھا کہ وہ دشمن کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے چاہ رہا ہے اور دشمن کے ہواباز مقابلے کے لیے یقیناً موجود ہوں گے دشمن کوئی ایسا مردہ بھی تو نہیں تھا کہ اپنے اڈے کی تباہی کا چپکے سے تماشا کرتا رہے رفیقی کے ذہن میں صرف تین چیزیں تھیں ٹارگیٹ اور اپنے دو ساتھی جو اس کے ساتھ پرجوش انداز میں اڑے جا رہے تھے ایک طرف فلائٹ لیفٹینٹ یونس حسن اور دوسری طرف سیسل چودری کا تیارہ تھا یہ اس دن کا آخری مشن تھا اور دشمن کی فضا میں پاک فضایہ کے یہی تین تیارے تھے دشمن ان کی موجودگی سے یقیناً باخبر تھا ان ہوابازوں کو بھی توقع نہ تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جالیں گے ان کا ٹارگیٹ جالندر سے چالیس میل جنوب میں ہلوارا کا ہوائی اڈا تھا لمحہ بلمحہ آسمان کی دھندلاہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی زیادہ دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ ٹارگیٹ کے قریب پہنچے تو فلائٹ لیفٹینٹ سیسل چودری کو ذرا پرے دشمن کے ٹرانسپورٹ تیارے اڑتے نظر آئے اس نے اپنے لیڈر سکوڈل لیڈر رفیقی کو بتایا تو رفیقی بولا رہنے دو انہیں ایک آدھ منٹ میں ہمیں اس سے بہتر کام کرنا ہے تینوں ہواباز آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر شام کے دھندلکے میں آسمان میں دشمن کے تیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے جب وہ ٹارگیٹ پر پہنچے تو سورج کی آخری کرن آسمان کی دھندلی نیلاہٹ میں تحلیل ہو چکی تھی پاک فضائیہ کے ان شہبازوں نے یوں نیچے دیکھا جیسے باز اپنے شکار کو دیکھ رہا لیکن شام اتنی گہری ہو گئی تھی کہ زمین پر کوئی چیز پہچانی نہیں جاتی تھی انہیں فضائی اڈے پر حملہ کرنا تھا لیکن رفیقی نے اپنے ہوابازوں کو وائرلیس پر کہا چلو بھئی لوٹ چلیں اندھیرہ کچھ کرنے نہ دے گا ان کے دل بوچھل ہو گئے وہ بددل ہو کر واپس ہونے لگے اور تینوں تیارے بیک وقت گھوم آئے انہوں نے موڑ سے سیدھے ہو کر واپس کا کور سٹ کیا ہی تھا کہ دشمن کے ہنٹر تیاروں کا ایک گھنا غول ان پر ٹوٹ پڑا ہنٹر دو دو کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے تھے رفیقی وائرلیس پر چل لائے ٹینکیاں پھینک دو تینوں تیاروں کے پروں تلے لگی تیل کی فالتو ٹینکیاں بیک وقت پروں سے لگ ہو کر فضاء کی دھند میں غائب ہو گئیں تیاروں کی تیل کی ٹینکیاں مستقل طور پر پروں کے اندر ہوتی ہیں جن کے اردگرد چمڑے اور ربڑ کی تہیں موجود ہوتی ہیں اگر انہیں گولی لگ جائے تو گولی کا سراخ از خود بند ہو جاتا ہے لمبی پرواز کے وقت پروں کے نیچے دو اور ٹینکیاں لگا دی جاتی ہیں لیکن یہ مستقل ٹینکیوں کی طرح محفوظ نہیں ہوتی جب فضاء میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان فالتو ٹینکیوں کو گرا دیا جاتا ہے پائلٹ کاکپٹ میں ایک لیور کھینچتا ہے اور دونوں ٹینکیاں گر جاتی ہیں ان کے الگ ہونے سے ایک دو خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹینکیاں گولی سے محفوظ نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ تیارے کا وزن کم ہو جاتا ہے اور تیسرے یہ کہ تیارے کی نقل و حرکت اور افتار میں تیزی اور پھرتی آ جاتی ہے ہواباز لمبی پرواز پر پہلے فالتو ٹینکیوں کا تیل استعمال کرتے ہیں رفیقی اور اس کے دونوں ہوابازوں نے دشمن کو دیکھ کر فالتو ٹینکیاں پھینک دیں اور فضائی مارکے کے لیے تیار ہو گئے فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودری سناتا ہے جب میں دشمن کے پہلے دو ہنٹر تیارے دیکھے تو یونس لیڈر سے کہہ رہا تھا لیڈر چلو ان سے دو دو ہاتھ کریں نمبر ٹو دور پیچھے ہے یعنی میں فضائی چھڑپ میں ہواباز لڑنے کے علاوہ اپنا فر سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اقب کو دیکھتے رہیں تاکہ دشمن کا کوئی تیارہ کسی ساتھی پر بے خبری میں نہ چھپٹ پڑے تیارے کو مارنے کے لیے ہمیشہ پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حریف ایک دوسرے کے پیچھے ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں سیسل چودری بتاتے ہیں کہ یونس تو الگ ہو چکا تھا اور میں جو ہی رفیقی کے اقب میں پہنچا وہ کمال پھرتی سے دشمن کے ایک تیارے کے پیچھے ہو کر اسے شست میں لے چکا تھا دوسرے ہی لمحے اس کی مشین گنوں نے بکتر شکن یعنی آرمر پیرسنگ اور آتشگیر یعنی انسنڈیئری گولیوں کی بوچھاڑ اگل دی دشمن کا تیارہ دور نہیں تھا رفیقی کی گولیاں اس کی باڈی اور انجن میں جا پھٹیں اور بھارت کا تاریخی مائل آسمان محیب قرمزی شولے سے چمک اٹھا ایک دھماکہ ہوا اور دشمن کے ایک تیارے کے لال انگار پرخچے شام کی بڑھتی ہوئی تیرگی میں بکھر کر جالندر کی دھرتی پر گرنے لگے اس شولے اور دھماکے نے چند لمحوں کے لیے ایسا منظر پیش کر دیا کہ میں لمحہ بھر کے لیے سن ہو گیا مان خیال آیا کہ یہ بھارتی ہواباز جو اپنے تیارے کے ساتھ ہی بھسم ہو گیا ہے اسی قوم کا ہواباز تھا جس نے اسی دن کی صبح پاکستان پر بے خبری میں یلغار کر دی تھی اس خیال نے میرا خون گرما دیا اور میں نے پرلطف سا سکون محسوس کیا یہ غالباً پاک فضائیہ کی ضربکاری کا سکون تھا میں چوکس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ہم تین تھے اور دشمن کی تعداد ہم سے تین گناہ تھی مارکہ اروج پر تھا میں لیڈر کے عقب میں تھا دانے طرف مجھے یونس نظر آیا کوئی ایک سو گز دور وہ دشمن کے ایک تیارے کے پیچھے لگا ہوا تھا کیا منظر تھا کہاں پرانے زمانے کا سست رفتار سیبر اور کہاں جدید قسم کا تیز رفتار ہنٹر ممولہ ایک گدھ کو آگے لگائے ہوئے تھا یہ سیبر کی قوت نہیں یونس کا جذبہ تھا میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ فضائی مارکوں میں تیارے نہیں بلکہ تیاروں کے ہواباز لڑا کرتے ہیں میں یونس کا تاقب دیکھی رہا تھا کہ آسمان کے گہرے دھندلکے سے دائیں طرف سے دو ہنٹر ہم پر چھپٹ پڑے رفیقی نے مجھے کانٹیکٹ کہہ کر خبردار کیا اور تیزی سے رول کر گیا میں اس کے دم کے ساتھ چپکا رہا رفیقی کا یہ پینترہ ایسا کامجاب تھا کہ دشمن کے تیارے جو ہم پر چھپٹے تھے اب ہمارے آگے تھے اور ہم ان کے عقب میں ہم پر چھپٹنے والے اب ہمارے چھپٹنے سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے لیکن یوں نظر آیا جیسے کسی نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا ہو بے شمار ہنٹر تیارے جانے کدھر کدھر سے آ کر ہمارے گرد غورانے لگے میں نے لیڈر کو خبردار کیا تو اس نے کہا تم ذرا میرے عقب کا خیال رکھنا ہم انہیں چنچن کر مار لیں گے رفیقی کی آواز میں گھبراہت نہیں بلکہ عظم تھا وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے دشمن کے تیارے مشین گنوں کے بغیر لڑنے آئے ہوں رفیقی کی پرعظم آواز نے میرے ولولے میں نئی روح پھونگ دی اور میں احتماد سے محسوس کرنے لگا کہ اتنے سارے تیاروں سے ہم یقیناً نپٹ لیں گے پرناہ ہم دو ہواباز دشمن کے اس قدر تیاروں میں گھرے ہوئے تھے جنہیں میں گن بھی نہیں سکتا تھا رفیقی نے صرف کہا ہی نہیں تھا بلکہ کر کے بھی دکھایا تھا وہ بھڑوں کے بپھرے ہوئے غول میں دو کے پیچھے ہو گیا اس نے بیق وقت دو ہنٹر تیاروں کو زد میں لے لیا جب وہ اس کی رینج میں آ گئے تو رفیقی نے گنوں کا بٹن دبا دیا لیکن مشین گنیں خاموش رہیں رفیقی نے جانے کتی بار فائرنگ بٹن دبایا ہوگا لیکن اس کی مشین گنیں جام ہو گئی تھی اب وہ دشمن کے نرغے میں نہتا تھا دشمن کی فضاء میں مار کا اروج پر ہو اور ہواباز کا اسلحہ بیکار ہو جائے تو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس کے سوا اور کسے ہو سکتا ہے رفیقی کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس مارکے سے نکل آئے اور اپنے آپ کو بھی اور تیارے کو بھی بچا لائے مشین گنوں کے بگڑ جانے کی صورت میں وہ واپس آ جانے میں حق بجانب تھا لیکن رفیقی جنگجو تھا پاک فضائیہ کا ہواباز تھا بھارتی نہیں تھا پاکستانی جامباز تھا اسے ساتھیوں کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر آ جانا کسی قیمت پر گوارہ نہیں تھا رفیقی نے چودری کو وائرلس پر کہا میری گنے جام ہو گئی ہیں چودری تم میرے آگے آ جاؤ میں تمہیں اقب سے کور کروں گا رفیقی نے تیارہ ایک طرف کر لیا اور چودری نے اس کی جگہ لے لی آہ یہ جان لیوہ فیصلہ رفیقی ہی کر سکتا تھا اپنے لیڈر کے اس دلیرانہ فیصلے سے چودری کا حوصلہ کیوں نہ بڑھتا چودری تو پہلے ہی کریک پائلٹ تھا اور اب تو لیڈر نے اسے اپنی جگہ دے دی تھی چودری نے اپنے تیارے کو ایسے داؤ پر گھمایا کہ ہنٹر تیارے کے اقب میں ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہنٹروں نے چودری کے چھپٹے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن چودری نے ان میں سے ایک کو شست یعنی گن سائٹ میں لے لیا سیسل چودری کہتے ہیں جو ہی وہ میری رینج میں آیا میری چھے کی چھے گنوں کی ایک ہی بوچھاڑ اس کے پروالی تیل کی ٹینکی میں لگی اور دھوئے کا بادل اٹھنے لگا پلک جھپکتے ہنٹر کا ہواباز تیارے سے کود گیا میں نے اس کے پیرشوٹ کو کھلتے دیکھا اور وہ زمین کی طرف جاتا شام کی تیرگی میں غائب ہو گیا دشمن کا ایک اور تیارہ کم ہو گیا ادھر یونس تن تنہا جانے کتنے بھارتی تیاروں کے ساتھ زندگی اور موت کا مارکہ لڑ رہا تھا نہتے رفیقی نے چودری اور یونس کے اقب پر پوری طرح نظر رکھی دشمن کے تیاروں نے اس پر چھپٹے مارے لیکن وہ مقابلہ تو نہ کر سکتا تھا البتہ ان سے بچتا رہا یہ رفیقی کا کمال تھا دشمن کو زد ملانے سے دشمن کی زد سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ مشکل ہوتا ہے رفیقی یونس اور چودری کو ہدایات بھی دیتا رہا اور وہ دونوں بجلی کی طرح دشمن کے ہنٹروں پر ٹوٹ پڑتے اچانک دو اور ہنٹر تیارے اوپر سے چودری پر ٹوٹ پڑے چودری پھرتی سے ایک طرف ہو گیا اور دشمن کے دونوں تیاروں کا وار خالی گیا وہ اوپر سے آئے تھے اور آگے نکل گئے چودری نے انہیں دور نہ جانے دیا وہ ایک کے پیچھے ہو گیا اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ اس کا لیڈر رفیقی اس کے اقب میں نہیں تھا چودری اپنے تیارے کو انتہائی رفتار پر کر کے دشمن کے پیچھے قریب چلا گیا اس نے اپنی بلندی کا میٹر دیکھا تو چونک اٹھا بلندی صرف دو سو فٹ تھی چودری نے دشمن کے تیارے کو ضد میں لے کر فائرنگ بٹن دبا دیا وہ چھاڑ ہنٹر کی باڈی میں لگی چودری نے زمین سے ٹکرا جانے کے خطرے کے پیش نظر تیارے کو اوپر کھینچ لیا این اسی لمحے اس کا شکار محیب شولہ بن کر پھٹ گیا اور انڈین ائر فورس کا ایک اور ہنٹر کم ہو گیا چودری کے آگے آگے دو ہنٹر تیارے تھے ایک تو اس نے مشین گنوں سے مار لیا لیکن دوسرا یوں غائب ہو گیا جیسے فضاء میں جذب ہو گیا ہو چودری وسوق سے کہتا ہے کہ یہ دوسرا ہنٹر جو میرے شکار کے ساتھ تھا وہ میری زد سے بچ نکلنے کی کوشش میں زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا تھا چودری شکار کو بھسم کر کے اوپر اٹھا اسے چند لمحوں کی محلت مل گئی تھی اس نے وائرلیس پر رفیقی کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا فضاء اور زیادہ تاریخ ہوتی جا رہی تھی چودری نے ہر سو دیکھا اسے رفیقی نظر نہ آیا اس نے ایک سیبر اور ایک ہنٹر کو مارکے میں الچے ہوئے دیکھا وہ اس سے دور تھے دوسرے لمحے وہی مانوس قرمزی شولہ چمکا اور دشمن کے ایک اور ہنٹر کے پرخچے جالندھر کی فضاء میں بکھر گئے یونس نے شکار مار لیا تھا جہاں جہاں تک اس کی نظر نے کام کیا چودری کو رفیقی نظر نہ آیا اس نے یونس سے ملاب کیا اور رفیقی کے مطالق پوچھا یونس نے جواب دیا نہیں مجھے بھی نظر نہیں آیا آؤ اب واپس چلیں انہیں اب واپس ہی آ جانا چاہیے تھا تیل بھی ختم ہو رہا تھا اور ایمنیشن بھی اور انہیں دور پیچھے اپنے اڈے تک آنا تھا وہ واپسی کے لیے مڑے تو چودری کو فضاء میں دھمک سی سنائی دی اس نے گھوم کر دیکھا اسے دو ہنٹر تیارے غوتے سے اٹھتے نظر آئے انہوں نے کس پر چھپٹا مارا تھا اور یہ دھمک کیسی تھی انہوں نے شاید نہت رفیقی کو مار گرایا تھا رفیقی کی شجاعت کی داد کون دے اس نے اسلحہ بیکار ہو جانے کے باوجود اپنے ہوابازوں کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہیں دشمن کے حملوں سے خبردار کرتا رہا اس لیے تو وہ میدان سے بھاگا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہی جم کے لڑ سکیں فضائی مارکوں کی تاریخ میں بے خوفی اور جرت کی ایسی مثال شاید ہی ملے رفیقی کے انجام کے متعلق کسی کو شک و شبہ نہ تھا اسے خود بھی معلوم تھا کہ اس نے دشمن کے غول کے نرغے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہ چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا وہ اپنے ساتھیوں کی خاطر جان کی قربانی دے گیا تھا چودری اور یونس اکٹھے ہو چکے تھے انہیں یقین ہو گیا کہ ان دو ہنٹروں نے رفیقی کو ختم کر دیا ہے انہوں نے واپسی کا فیصلہ بدل دیا اور جذبہ انتقام سے پاگل ہو گئے اپنے لیڈر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے تیاروں میں تیل اور ایمونیشن کتنا رہ گیا ہے انہوں نے بیق وقت تیاروں کو گھمایا اور آگ بگولہ ہو کر دشمن کے ہنٹروں کے تاقب میں چلے گئے اور انہیں پیچھے سے جا لیا چودری ایک ہنٹر کے اقب میں ہوا تو قائد ایک مطابق یونس چودری کے اقب میں ہو گیا تاکہ اس کی حفاظت کر سکے چودری نے اپنے شکار کو فورن رینج میں لے لیا لیکن وہ فائرنگ بٹن دبانہ ہی والا تھا کہ اسے دھماکہ سنائی دیا اس نے پیچھے دیکھا تو آہ یونس کا تیارہ پھٹ گیا تھا اور یونس تیارے سے نہ نکل سکا تھا وہ تو چودری کی حفاظت کر رہا تھا لیکن اس کی اپنی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی یونس بھی شہید ہو گیا چودری پر ایسا اثر ہوا کہ دشمن کا جو تیارہ اس کی زد میں تھا وہ زد سے نکل گیا رفیقی بھی نہ رہا یونس بھی نہ رہا چودری اکیلا رہ گیا اس کی رگوں میں خون رکھ سا گیا تھا اس پر سکتا سا تاری ہو گیا لیکن یہ کیفیت ایک لمحہ ہی رہی پھر وہ عطاب اور انتقام کی بجلی بن گیا اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے اس نے تیارہ گھمایا اور دشمن کے کسی تیارے کو زد میں لینے کی کوشش کرنے لگا لیکن اسے اپنے پیچھے دو ہنٹر فائر کرتے نظر آئے وہ پھرتی سے ایک طرف ہو کر وار بچا گیا اور ہنٹر اس کے قریب سے گزر گئے وہ دونوں تیزی سے گھوم کر پھر اس کی طرف آئے اسی لمحے دو اور ہنٹر آ گئے اور اب چودری چار ہنٹروں کے نرخے میں اکیلا تھا وہ لمحات چودری کی زندگی کے یادگار لمحات تھے اس نے اپنے آپ کو تن تنہا دشمن کے چار لڑا کا ہوابازوں سے زندگی اور مات کا مارکہ لڑنے کے لیے تیار کر لیا وہ تھک کر شل ہو چکا تھا ذہن پر ساتھیوں کی شہادت کا بھی اثر تھا رات تاریخ ہوتی جا رہی تھی لیکن وہ لڑنے کے لیے دیوانہ تھا اس نے تیل اور ایمونیشن کا جائزہ لیا نہیں بات نہیں بن سکے گی تیل اور ایمونیشن اس قدر کم رہ گئے تھے کہ اس کا زندہ نکل آنا بھی مشکوک نظر آنے لگا اس حال میں لڑنا محض پاگل پن تھا لیکن دشمن کے نرگے سے نکل آنا بھی آسان کام نہ تھا چار ہنٹر اکیلے سیبر کے پرخچے اڑانے کو غرارہے تھے وہ ہر زاویہ سے اسے زد میں لینے کی کوششیں کر رہے تھے کون ستاؤ پیچ تھا جو انہوں نے نہ کھیلا چودری نے شل آساب کے باوجود نہائیت پھرتی اور حاضر دماغی سے ان کا ہر وار بچایا لیکن کشش سقل اور مرکز گریز اثرات نے اس کے آسابی نظام کا ستیاناس کر دیا دماغ کے خلیے جواب دینے لگے اس بے رہم جسمانی عذیت میں بھی چودری نے ہوش ٹھکانے رکھے اور اس نے تیارے کو امودی غوتے یعنی ڈائیو میں ڈال دیا وہ زمین سے خطرناک فاصلے پر پہنچ گیا جہاں اس کا تیارہ درختوں کو چھو رہا تھا اس نے تیارے کو سیدھا کر لیا چار ہنٹر اس کے عقب میں پہنچ گئے لیکن چودری ان کے ہاتھ آنے والا شہباز نہ تھا اس نے اب پاکستان کا رخ کر رکھا تھا اور اس قدر کم بلندی پر اڑ رہا تھا جیسے درخت سے درخت تک اچھلتا کودتا جا رہا ہو دشمن کے ہواباز اس قدر نیچے آنے سے گھبرا رہے تھے وہ اوپر اوپر سے فائر کرتے رہے آخر چودری دریائے بیاس پار کر آیا اپنی سرحد صرف دو منٹ کے فاصلے پر تھی اور یہ دو منٹ چودری کے لیے بڑا ہی طویل عرصہ تھے دشمن ہوابازوں میں شاید مزید تاقب کی تاب نہ تھی وہ لوٹ گئے اور چودری اپنے اڑے پر اتر آیا اپنے رفیقوں کو یاد کرتے ہوئے سیصل چودری کہتے ہیں میں نے یونس کو شہید ہوتے دیکھا ہے میرا عزیز ساتھی میری نظروں کے سامنے ایک بھیانک شولے کی نظر ہو گیا یاد آتا ہے تو دل سے درد اٹھتا ہے اور رفیقی مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن رات بھر ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رفیقی کہیں نہ کہیں سے آہی نکلے گا لمحے گزرے پھر رات گزر گئی اور امید دم توڑ گئی میں مایوس ہو گیا لیکن وہ وقت مایوسی کا نہیں تھا وہ تو جنگ کا پہلا دن تھا اور ہمیں جانے کتنی مدت تک لڑنا تھا جنگ ساتھیوں کی شہادت پر آنسو بہاتے تو نہیں لڑی جاتی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ افراد کی قربانی اشد ضروری ہوتی ہے سکورڈن لیڈر رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن حلوارہ کی دھندلی شفق میں اس لیے تو کھو گئے ہیں کہ قوم کی آزادی اور آبرو کی شمیں روشن رہیں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ